لاہور میں سی ٹی ٹی نے سرچ آپریشن کے دوران چار مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان سے دھما کا خزمواد، اسلحہ اور نقدی بھی برامت کے لی گئی ہے لاہور میں سی ٹی ٹی نے سرچ آپریشن کیا اس دوران چار مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان بتائیے گا اس کارروائی کے بارے میں بھی بلکل آپ کو بتائیں کہ کانٹر ٹی ریزن ڈیپارٹمنٹ کی جانے سے حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے تھے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سرچ آپریشن کیے گئے جو انٹیلیجنس پیسر آپریشن تھے اور اس کے دوران فورٹین نائن سسپیکٹ جو تھے ان کو انٹیروگیٹ کیا گیا جس میں چار دہشت گرد لاہور سے گرفتار ہوئے جن میں گرفتار ہونے والوں میں محمد پرحان، محمد ارشد، مزرباد شامل ہے جس کا تعلق کارل ازم تنظیم الکایدہ سے بتایا جا رہا ہے اور یہ گورنمنٹ اس کی جو انسٹالیشن تھیں اسے اوپر اٹیک کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے اسی طرح ایک ملزم اتاور رحمان فاروقی کو گرفتار کیا گیا جس کا تعلق کارل ازم سے ریکے تالبان پاکستان سے تھا اور اس کے قبضے سے بینڈ اور ارگنائزیشن کی جو مختلف بھوکس تھیں ان کو قبضے میں لیا گیا اور چندہ اکھٹھا کر رہے تھے کہ کارل ازم تنظیموں کے لیے ان کے خلاف کاروائی کی گئی اسی طرح کاؤنٹر ٹرائزن ڈپارٹمنٹ نے لاہور میں جو کاروائیاں کی اس کے ساتھ سا سرگوزہ میں مختلف کاروائیاں کرتے ہوئے مختلف جو کارل ازم تنظیمیں تھیں اس سے تعلق رکھنے والے بارہ دہشتگر جو تھے ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے بہت شکری آئرپان اپ ڈیٹ کرنے کے لیے